بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں عورت مارچ کے نام سے الیکٹرونک میڈیا نے اس کی حقیقی تصویر کو ایک میک اپ کے ذریعے خواتین کے حقوق کا لبادہ اور کر قوم کے سامنے پیش کیا لیکن دو دن کے بعد جو اصل کلپس سوشل میڈیا پر آئے اس نے حقیقی تصویر قوم کیوں واضح کر دی کہ پاکستان کے اندر ایک چھوٹی سی کلاس ہے جو غیرت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہے جس نے اسلام دینی شعر ہر چیز سے آزادی مانگنے کی بات کی ہے ایک کلپس کچھ لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی غیرت کدھر گئی جماعت اسلامی تو حسب سابق کا ہمیشہ اپنے ایمان کا اور غیرت کا مظاہرہ کرتی رہی ہے چاہے وہ فلسطین ہو کشمیر ہو بوسنیہ ہو افغانستان ہو اور امت کے اور دین کے ہر مسئلے کے اوپر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس ہی خواتین ڈے کے اوپر جماعت اسلامی ہلکہ خواتین اور جماعت اسلامی کے تمام ہلکوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں جسے بارحال پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا نے دھمانے کی کوشش کی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ملک میں جماعت اسلامی کے مرد و خواتین نے کتنے عزت احترام کے ساتھ اس دن کو منایا لیکن سوال ان لوگوں سے ہے جو اس قوم کو ایک ایسی قیادت فراہم کر رہے ہیں جو ان تمام تصورات سے آنکھیں بند کی ہوئے وہ بڑی بڑی پارٹیاں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اس ملک اور قوم کے حقدار ہیں جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں جو بڑی پارٹیوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ملک کی قسمت ہمارے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہے میں ان ووٹروں سے پوچھتا ہوں کہ گلی محلے میں ان پارٹیوں سے پوچھیں کہ ان کی غیرت اور عزت کہاں چلے جاتی ہے چونکہ یہ شرمناک واقعات جو خواتین ڈے پر نظر آئے ہیں یہ اچانک نہیں ہوئے اس کے پیچھے پوری ایک سازش ہے اور سازش کے تانے بانے ان ساری بڑی پارٹیوں کے گرد گھومتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ خواتین کے ایجنڈے کے نام کے اوپر ایک پارٹی بچیوں کے سکولوں کو بچوں کے سکولوں کے ساتھ زم کر دیتی ہے اور مخلوط تعلیم دینے کی کوشش کرتی ہے ایک دوسری پارٹی آتی ہے حکومت کے اندر اور وہ کہتی ہے کہ ہم خواتین کو مفت موٹر شیکلیں دیں گے ہم ان کو ڈرائونگ کے لیے جو ہے وہ ٹیکسیاں چلانے کے لیے موقع فرہم کریں گے ایک اور پارٹی آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ خواتین اگر پورے ملک کے انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے تو پارٹیوں کے انتخابات کو کل ادم قرار دے دیا جائے گا بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ ایک ایجنڈا جو مغربی ایجنڈا ہے وہ ایک ایسے ملک میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں نافذ کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں ان لوگوں کی غیرت جگائیں جن کو وہ اپنے ہاتھ سے ووٹ کی پرچی دیتے ہیں موسیقی